پولیس کی گاڑیوں کا پہیہ رکنے لگا پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے پولیس کی پیٹرولنگ متاثر ہونے لگی پولیس کا پیٹرولنگ کے لیے پانچ سے بڑھا کر دس لیٹر پیٹرول فراہمی کی سمری بجوانے کا فیصلہ علی سائی ہمائے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے جو علی سائی آگاہ کیجئے گا پیٹرول کی دن با دن بڑھتی ہوئی قیمتیں اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پنجاب پولیس کی گاڑیوں کا پیہ رکنے لگا ہے پیٹرولنگ کا عمل جو ہے وہ دن با دن متاثر ہو رہا ہے پنجاب پولیس کو رمہ مالی سال کے پہلے کورٹر میں حکومت کی جانب سے جو فنڈز دیے گئے ہیں وہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں پنجاب پولیس کی گاڑیوں نے دن رات پیٹرولنگ کرنا ہوتی ہے تاکہ شہلیوں کو تحفظ فرام کیا جا سکے لیکن جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی دن با دن قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے وجہ سے جو گاڑیوں کا پیہ ہے وہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے صرف پانچ لٹر تیل جو ہے وہ فی گاڑی فرام کیا جا رہا ہے چونکہ جو فنڈز ہیں اس کے مطابق پراپرلی جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس کی فرامی یقینی نہیں بنائی جا رہی تو آئی جی پنجاب کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے کورٹر میں اضافی فنڈز جو ہیں وہ فرام کیے جائیں تاکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنی بھی پولیس کی گاڑیوں ہیں اس کے لیے کام از کام دس لٹر تیل کی فرامی یقینی بنائی جائے چونکہ پولیس نے ریڈز بھی کرنا ہوتے ہیں سڑکوں پر گیشت بھی کرنا ہوتا ہے ناکہ بندی بھی کرنی ہوتی ہے اور اب سران کی جنب سے مختلف پوائنٹس کے سرکلز کے ویزرز کرنا ہوتے ہیں تو اس چیز کو مطلب نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس کے جنب سے روہ ہفتے جو اضافی فنڈز کے لیے اسمبلی بجوائی جائے گی تاکہ پنجاب پولیس کی گاڑیوں کو پیٹرولنگ کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت شکریہ علی صاحب ہی ہمارے ساتھے اپ ڈیٹ کریں